کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ ناظرینِ گرامی آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے ناظرینِ گرامی جب شیطان مردود کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی محلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک محلت دی جسے قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیات نمبر چھتیس تا اٹھتیس میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا اے پروردگار لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے محلت دے فرمایا تجھے محلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک ناظرینِ گرامی وقت معلوم کو مفسرین نے نفقہ اولا لکھا ہے یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے فوت ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی ہر انسان کی کم سے کم عمر چالیس سال ہوگی مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے اس لئے زمین پر صرف مشرق و کفار رہ جائیں گے تفسیر در منصور کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو چالیس سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے جسے نفقہ اولا بھی کہتے ہیں شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھڑ جائیں گے ان کے نتھنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے انسان جن فرشتے یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفقہ اولا کے وقت موت آ جائے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا یعنی نفقہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے مابین چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا ناظرین آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس سلسلے میں حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اسی وقت مالک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابو العادم آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداش کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا حضرت قاب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے لوگ حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت قاب ابلیس کی موت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غزب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا جب ملک الموت غزب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراں ہی مر جائے گا جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر والا کل موت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا وہ جگہ آگ کے انگیارے کی طرح سرخ ہوگی زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زمبوروں اور آروں سے اس کو چیر دیں گے جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس وقت تک حالت نزہ اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکال لی جائے گی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی انہی جہنمی گڑوں میں ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا